ہیلو اینڈ ویلکم جاوہ سکرپٹ کے آج کی لیکچر میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا جاوہ سکرپٹ کا لیکچر ڈیٹ اور ٹائم کی بارے میں ہے ڈیٹ اوبجکٹ جاوہ سکرپٹ کا ایک بیلٹ این اوبجکٹ ہے جس کو یوز کر کے ہم براوزر کی ذریعی سسٹم کی اقلاق کو ایکسس کر کے لوکل ٹائم گیٹ کرتے ہیں مطلب لوکل ٹائم حاصل کرتے ہیں جاوہ سکرپٹ میں ڈیٹ اور ٹائم پہ کام کرنے سے پہلے ہم ڈیٹ اوبجکٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو ڈیٹ اوبجکٹ کرنے کا میتھڈ کیا ہے جاوہ سکرپٹ میں نیو ڈیٹ کیا کیا ہے ہم نے نیو ڈیٹ مطلب یہاں پہ ہم نے ڈیٹ اوبجکٹ کریٹ کیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ایک ویری ایبل ڈیکلیئر کرتے ہیں جس کو ہم نام دیتے ہیں لیٹ سپوز ناؤ اور ایکول ٹو کا سائن تو کیا کیا ہے ہم نے ایک ویری ایبل ڈیکلیئر کیا ہے جس کا نام ہے ناؤ اور اس کو ہم نے ڈیٹ اوبجکٹ اسائن کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ڈیٹ اوبجکٹ کو ہم نے انیشیلائز نہیں کیا اور مطلب ہم نے اسی کوئی پیرامیٹر پاس نہیں کیا تو یہ والا ڈیٹ اوبجکٹ کیا کرے گا جو ہمارا کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم ہے یہ وہ ایکسس کرے گا تو لیٹ سپوز ہم چاہتے ہیں کہ ڈسپلیئ کرنا چاہتے ہیں ہم کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم کو ڈسپلیئ کرنے کیلئے ہم ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ کی ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ڈسپلیئ کراتے ہیں اور ہم کیا ڈسپلیئ کرانا چاہ رہے ہیں ڈاو ڈاو کیا ہے ایک وریابل ہے اور ڈاو وریابل میں کیا چیز سٹور ہے ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ اور ٹائم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیٹ اوبجیکٹ اور یہ ڈیٹ اوبجیکٹ اس کو ہم نے انیشیلائز نہیں کیا اس کو ہم نے کوئی پیرامیٹر سپاس نہیں کیا تو یہ کیا کرے گا جو کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم ہے یہ وہ ایکسس کریں گے تو سیو کرتے ہیں اسے اور اپنے ویب پیج کو ریفریش کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم آج کا دن ہے ونس ڈے اپریل تردین ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اور سکسٹین مطلب چار بج رہے ہیں تیرہ منٹ بارہ سیکنڈ اس طرح تو یہ کیا شو ہو رہا ہے آپ کو پیسیفک ڈیلائٹ ٹائم کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم شو ہو رہے ہیں آپ کو مطلب یوزر کی ڈیوائس کا جو کرنٹ ڈیٹ یوزر کی ڈیوائس کا جو کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم ہے یہاں پہ براوزر میں آپ کو وہ ڈسپلی ہو رہا ہے اب آپ ڈیٹ اپجیکٹ کو انیشیلائز بھی کر سکتے ہو تو کس طرح آپ انیشیلائز کر سکتے ہو لیٹ سپوز یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹو تاؤزن سکسٹین ٹو تاؤزن سکسٹین کیا ہے ائر ہے یہ ہم کیا کر رہے ہیں ڈیٹ اپجیکٹ کو انیشیلائز کر رہے ہیں زیرو زیرو کیا ہے منت ہے جو پہلا منت ہے زیرو ون نہیں جنوری کو ہم جب انیشیلائز کریں گے تو اس کی ویلیو کیا ہوگی جاوہ سکرپ میں زیرو ہوگی دیسمبر کی ویلیو بارہ نہیں ہوگی بلکہ گیارہ ہوگی تو زیرو سے لے کر الیون تک یہ کیا ہے ہمارے پاس منت سے مطلب زیرو فار جنوری اور الیون فار ڈیسمبر پروری وان مارچ ٹو اسی طرح ڈیسمبر تک گیارہ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پہلے والا جو ہے year دوسری والا month date تو let's suppose date ہے ہمارے پاس 15 اور اس کو ہم سپیر ایٹ کیس طرح کر رہے ہیں کاما کی ذریعے سپیر ایٹ کر رہے ہیں تو year month اور date کے بعد کیا سٹارٹ ہوگا ہمارا time سٹارٹ ہوگا تو time میں سب سے پہلے ہم جو گھنٹا ہے اس کی value 20 20 کا مطلب کیا ہوگا مطلب 8 بج رہے ہے کاما اس کے بعد minute تو let's suppose 45 minutes اور 55 seconds اور اس کے بعد آپ milliseconds بھی دے سکتے ہو milliseconds seconds کی value بھی assign کر سکتے ہو let's suppose ہم اسے کیا رکھتے ہے 50 تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہے date object کو initialize کر رہے ہے اور ان values کو ہم separate کس طرح کر رہے ہے کاما کی ذریع سے separate کر رہے ہے یہاں پہ year اور month کی جو values ہے وہ essential ہے باقی ساری values optional ہیں جبکہ year اور month کی value یہ compulsory ہے تو اب اگر ہم اسے save کر کے output دے کے اس کا refresh تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو Friday January 15 2016 and time 20 45 55 GMT 8 Pacific Standard time اگر میں اسے دیکھ سکتے ہو 2016 2016 year ہے 0 0 for January اور 15 15 date 15 January Friday یہ automatically detect کر رہا ہے کہ دن کون سا ہو گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو Friday کا دن ہو گا اوکی تو اس طرح آپ initialize کر سکتے ہو date object کو آپ JavaScript میں آپ date object کو string بھی pass کر سکتے ہو string کس طرح پاس کر سکتے ہو یہاں پہ string کی لئے آپ کو پتا ہے ہم کیا use کرتے ہیں single quotes یا double quotes تو میں double quotes use کر رہا ہوں let's suppose 14 February کی spelling February کی spelling اوکی میرے خیال سے ٹھیک ہے 14 February 2019 تو یہ کیا کیا ہے ہم نے date object کو ہم نے string assign کیا ہے اب اگر ہم اسے save کر کے refresh کر ہے اپنے browser کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ automatically detect کر رہا ہے Thursday کا دن February 14 2019 جب کہ time یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 000 تو by default time کیا ہوتا ہے 000 کیونکہ ہم نے یہاں پہ initialize نہیں کیا ہوا ہم time بھی کیا کر سکتے ہے پاس کر سکتے ہے جاوا سکرپٹ میں جاوا سکرپٹ میں time بھی date object کو پاس کر سکتے ہیں اوکی تو اب ہم ان دونوں lines کو remove کرتے ہیں اوکی تو یہاں پہ ایک بار پہ آپ کو بتا تا چلو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک variable declare کرتے ہے جس کو نام دیتے ہے now equal to sign کی ذریعے ہم کیا کرتے ہے اسے date object assign کرتے ہے date object new date اوکی new date کی ذریعے ہم کیا کرتے ہے to get current date and time مطلب ہمارا current date اور time ہے اس کی لئے ہم کیا کرتے ہیں date object use کرتے ہے اوکی تو جاوا سکرپٹ میں ہم مختلف methods use کر کی different formats میں date strings generate کر سکتے ہے کیسے کرتے ہے let's suppose ہم ایک alert generate کرتے ہے alert ہمیں کیا شوق کرے گا now جو ہم نے variable declare کیا ہے اس variable میں جو value store ہے تو ہمیں پوری value نہیں چاہیے ہمیں کیا چاہیے to date string to date string method کی ذریعے ہم کیا کرتے ہے abbreviated date string access کرتے ہے یا get کرتے ہے حاصل کرتے ہے تو یہ alert ہمیں کیا شو کرے گا abbreviated date string شو کرے گا save کرتے ہے اسے refresh آپ alert دیکھ سکتے ہو Wednesday April 13 2022 سب آج کی جو date 13 ہے April 13 2022 اور Wednesday ہے کیا شو کر رہا ہے abbreviated date string شو کر رہا ہے abbreviated date string کیلئے ہم کیا کرتے ہے to date string method use کرتے ہے اب اگر ہم چاہتے ہو کہ ہمیں localized date string display ہو تو localized date string کیلئے ہم کیا کرتے ہے اس کیلئے ہم to local string method use کرتے ہے abbreviated date string کیلئے ہم to date string method use کرتے تھی localized کیلئے ہم to local string method use کرتے ہے اب ہم save کرتے ہے اسے browser کو refresh کرتے ہے یہاں پہ آپ local format میں دیکھ سکتے ہو 4th April 13th April 2022 localized format میں date string show ہو رہی ہے اب اگر آپ کو utc time چاہیے ہو تو اس کے لئے ہم کون method use کرتے ہے کیا چاہیے utc تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہے اس کے لئے ہم to utc or to utc string use کرتے ہے ہم utc time کیلئے ہم کیا use کرتے ہے to utc string method use کرتے ہے save کرتے ہے refresh تو آپ alert دیکھ سکتے ہو Wednesday 13th April 2022 time ہے 11 43 GMT تو یہ کیا show ہو رہا ہے utc time show ہو رہا ہے ہم میں اب اگر آپ کو پورا dead string چاہیے local time zone کے ساتھ مطلب full dead string آپ local time zone کے ساتھ چاہیے تو اس کے لئے آپ کون سا method use کرتے ہو اس کے لئے آپ simply to string method use کرتے ہو to string method کیا کرے گا آپ کو complete full dead string show کرے گا with local time zone save کرتے ہے اس browser کو refresh کرتے ہے تو یہ کیا show ہو رہا ہے آپ کو full format میں dead show ہو رہا ہے local time zone کے ساتھ Wednesday April 13 2022 time ہے 4 44 minute GMT اور Pacific daylight time کس format میں show ہو رہا ہے یہ full dead string with local time zone اور اس کے لئے ہم کون سا method use کرتے ہے to string method تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہے مختلف methods کو use کر کے different formats میں dead string generate کرتے ہے جاوا سکرپٹ میں ہم اسی طرح ہم مختلف methods کو use کر کے year month day وغیرہ مختلف components کو بھی extract کر سکتے ہے جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک method ہے method کیا ہے get date get date ایک method ہے تو get date کی ذری ہم کون سا component extract کر رہے ہے date object کا جو تاریخ ہے وہ component مطلب get date ہمیں کیا display کرے گا تاریخ display کرے گا تو save کرتے ہے ہم اسے refresh get date اس اس کیلئے ہم get day method use کرتے ہے save کرتے ہے اس ctrl s refresh ہفتے کا کون سا دن ہے تیسرا دن ہے ونس ڈے آج منڈے ٹیوزڈے ونس ڈے تو ہفتے کا تیسرا دن ہے اسی طرح similarly ہم کیا کر سکتے ہے کون سا مہینہ ہے تو اس کیلئے ہم کیا کرتے ہے اس کیلئے ہم method use کرتے ہے get month ctrl s refresh کون سا مہینہ ہے تیسرا مہینہ ہے اپریل تیسرا مہینہ ہے جنوری zero فیوری one مارچ two اپریل three مہینے zero سے سٹارٹ ہوتے ہے تو کون سا مہینہ ہے تیسرا مہینہ ہے similarly ہم کیا کر سکتے ہے full year کو بھی access کر سکتے ہے تو full year کیلئے ہم کون سا method use کرتے ہے get get full year والا method use کرتے ہے get full year والا method کیا کرے گا ہمیں پورا complete year show کرے گا display کرے گا ctrl s refresh آپ دیکھ سکتے ہو 20 22 اس طرح ہم javascript میں that object کو use کر سکتے ہے ok